اسلام ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز آج آپ سے تین نئی چیزیں شیئر کرنی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پکستان کا بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا بائیو فلاک جو زون تھا یا سسٹم تھا وہ کراچی میں لگ چکا ہے مچھلی ڈال چکی ہے گروتھ الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے یعنی پندرہ دنوں میں ہماری مچھلی جو ہے اس کی ففٹی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مچھلی ایسی ہے جو چار انچ کو ٹچ کر گئی ہے یہ بہت زبردست گروتھ گینی جاتی ہے باقی دوسری خوشخبری یہ تھی کہ پہلے صرف ہم نے فیصل آباد اور کراچی کو شروع کیا اور دونوں جگہ پہ ہم نے مچھلی ڈال دی اور وہ کامیابی سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے اگلی جو تھی پرابلم ہر ساتھ فیس ہو رہی تھی کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور لاہور میں زون نہیں بن پا رہا تھا لیکن آپ اگر ثابت قدم رہیں اور راستہ سیدھا اور نیک نیتی پہ مبنی ہو تو اللہ تعالی فرشتے بھیج ہی دیتا ہے تو ایک فرشتہ صفت انسان میرے پاس آیا اور اس نے آکے مجھے آفر کی کہ میرا فارم ہاؤس ہے آپ میرے فارم ہاؤس کو اس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب وہ فارم ہاؤس جو ہے اس میں ایک کنال پہ تو اس کا بنا ہوئے بلڈنگ تو دو کنال جگہ خالی تھی میں نے کہا بھی یہ تو جگہ کم ہے تو اس نے کہا آپ اور لے لیں میں نے کہا جی اور کیسے آئے گی کہتا جی سامنے جتنے پلاٹس ہیں یہ سارے میرے ہیں اور دو دو کنال کی ہیں تو آپ ان میں سے جتنا لینے چاہیں وہ لے لیں تو لہٰذا آج ہم اس بات کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں کہ لاہور بائیو فلاک زون اب چند دنوں میں شروع ہو رہا ہے اور جن سہبان نے میرے پاس اپنا نام لکھوایا تھا میرے سے وہ کیونکہ میرا فون جو ہے وہ مس پلیس ہو گیا تھا تو وہ لسٹ ساری میرے سے ضائع ہو گئی ہے تو اب وہ دوبارہ مجھے اپنا نام لکھوائیں اور اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامباد میں ایک بہت بڑا گروپ ہے انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ ہمارے پاس آجیں اور اس جگہ پہ جتنی آپ کو جگہ درکار ہے بائی افلاک زون کے لیے تو ہم دینے کو تیار ہیں اور ایک آوٹلیٹ بھی آپ کے فیلے کا ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں تو دوسری خوشخبری یہ تھی تیسری یہ ہے کہ ملتان میں بھی ہم نے جگہ کی ہمیں آفر ہو گئی ہے تو جو ٹریننگ ہم تیس اپریل کو کر رہے ہیں اس میں ہم وہاں سروے کر کے اور ساری تفصیلات تیہ کر کے تو وہ جو بائی افلاک زون ملتان ہوگا وہ بھی شروع ہو جائے گا انہی پندرہ بیس دنوں میں کیونکہ جنوبی پنجاب کے لوگ میرے سے شکوا کرتے تھے کہ جی زیادہ کام آپ نے اپر پنجاب کی طرف کی ہے اور جنوبی پنجاب میں آپ نے کچھ نہیں کیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مینگو جو سلائسز ہیں یا مینگو جو ویسٹ ہو رہا تھا وہ سارے کا سارا پروجیکٹ ہے ہی آپ کا کیونکہ اپر پنجاب میں لہور میں تو کوئی مینگو کے باغ نہیں ہے نہ فیصل آباد میں نہ ہی جھنگ میں نہ راولپنڈی چکوال میں مینگو کے باغ ہیں یہ سارے کے سارے تو آپ کے رئیے میں تھے تو آپ خام خام پریشان ہو رہے تھے اور ٹریننگ بھی اس لئے میں نے ملتان میں رکھی ہے ان چیزوں کی جو آپ کی لوکل پروڈکشن ہے اور ویسٹ ہو رہی ہے ہمیشہ اس چیز میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے جس کا راہ میٹل فری ہو یا بہت کم قیمت میں ہو تو کیونکہ یہ جو بنانا چپس ہے یہ بھی آپ کو بہت کم قیمت پر مل جاتا ہے اور مینگو آپ کو فری مل جاتا ہے کیونکہ یہ گرہ ہوا وہ مینگو جو آندھیوں میں گر جاتا ہے جو ہماری فصل اس ملک کی ضائع ہو رہی تھی اس کو ہم نے کرنا ہے اس کو جو ہم یہ اس طرح کی چیز بناتے ہیں اس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن تو یہ ویلیو ایڈیشن کرنی ہے یعنی جو چیز ضائع ہو رہی ہے اس کو ایک ویلیویویل پروڈک بنانا ہے آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ونڈا بنانا شروع کر دیں وہ بھی ایمپورٹڈ رہ میٹیل پر میں کبھی نہیں کہوں گا میں پولٹری فیڈ آپ کو نہیں کہوں گا کہ بنائیں کیونکہ بھی یہ چیزیں ایمپورٹڈ ہیں آپ کو شاید علم ہے کہ پولٹری فیڈ والے ساڑھے چار بلینڈ ڈالر کی پولٹری کے احضاء ایمپورٹ کرتے ہیں یعنی جو اگر جس ملک کی مرگیاں ساڑھے چار بلینڈ ڈالر کھا جاتی ہوں تو وہاں کے عوام کیا کھائے گی یا مرگیاں کھائیں گی یا عوام کھائیں گی تو اس لیے میرا فوکس ان چیزوں پہ ہے آج اس میں آپ کو پھر ایک دفعہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اب ہماری لوکل مرگی دیسی مرگی اور کراس کیا ہوا وائٹ لیگ ہارن کے ساتھ ان کو پالنا چاہیے اس ایک تو وہ مرگی آپ کی خوراک کے بغیر پلے گی انڈاب دے گی تو خوراک کے بغیر دے گی اور آپ نے سمپلی ان کو لاروہ پر پالنا ہے اب لاروے میں یہاں پہ کچھ نہ سمجھ دوست جو ہیں ہمارے کیونکہ ساری قوم انہوں سیکھا اور کیا ہے امپورٹ کرنا سیکھا اور کمیشن کھانا سیکھا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی مکھی سے جو لاروہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں بنا رہے اور باہر سے بی ایس ایف بلیک سولیر فلائی جو کہ امریکن مکھی ہے تو وہاں سے مکھیاں بھی امپورٹ کر لیتے ہیں یعنی دیکھو خانہ خراب کر کے رہ دیتے ہیں پورے ملک کا ایک اچھی پرپوزل میں دیتا ہوں اور پھر جا کے امپورٹٹ پہ چلے جاتے ہیں اچھا خیر وہ ایک لمبی بیعث ہو جائے گی اب یہ جو مکھی ہے اس کا تھوڑا سا انیلسس تو کرتے ہیں آج کہ یہ مکھی کرتی کیا میں کیوں اس پر فوکس کر رہا ہوں میری ماں مجھے کہتی تھی کہ بیٹے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا تو میں کہتا تھا یہ دیکھیں میرے سالن میں مکھی گرگی اس کو کیا مقصد تھا سالن خراب کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ہمیں کہتی تھی ہمیں نہیں پتا لیکن بیٹے کوئی نہ کوئی اس کو مقصد ہوگا تو جب میں بڑا ہوا اور میں نے یہ پڑا اور دیکھا پڑھنے سے زیادہ میں نے دیکھا تو ابزرویشن آپ اپنی تیز رکھیں تو آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں اب ابزرویشن کیا تھی کہ مکھی کو اگر آپ کسی گندی چیز پر اس کی ابزرویشن کریں تو مکھی ایک دن میں چھ سو انڈے دیتی ہے اور ہماری مکھی یہ ہم اپنی مکھی کی بات کریں تو چھ سو انڈے جو ہیں وہ اوور نائٹ یعنی آج اگر شام تک اس نے چھ سو انڈے دی ہیں تو رات گزرنے کے بعد اگلی صبح کو ان میں سے بچے نکلاتے ہیں اور چھ سو انڈے سے چھ سو بچہ اگلے دن ایک مکھی سے نکلتا ہے اب یہ مکھی جو ہے اگلے دو دن میں اس لاروے کا وطن ایک گرام ہو جاتا ہے اور مرگی ایک انڈے کے لیے نوے گرام خوراک کھاتی ہے یعنی ایک مکھی دس مرگیوں کو پال سکتی ہے صرف ایک مکھی آپ ابزرو تو کریں دیکھیں تو صحیح اللہ تعالی نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دیا یہ ٹیمپریچر ہے کیونکہ یہ مکھی سردیوں میں تو مر جاتے ہیں کول بلڈڈڈ ہے تو یورپ وغیرہ میں یہ نہیں ہوتی ہمارے ہاں یہ اور ہے کیا یہاں پہ مکھیاں اور گوبر یہ عام ہیں تو میں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ گوبر کی چار انچ کی تہہ لگا دیتے ہیں اور اس کا محسر پرسنٹیج جو ہے وہ آپ فارٹی فائیو سے فیفٹی کے درمیان رکھتے ہیں تو اس پہ شیرہ اگر پھینک دیتے ہیں تو اس پہ مکھیاں آکے بیٹھتی ہیں اور مکھی جہاں بھی بیٹھتی ہیں وہاں انڈے دیتی ہیں اب ظاہر اچھے سوان ڈاؤنس نے ایک دن میں دینا ہے بارہ گھنٹے میں تو کرنا ہی کرنا ہے اب یہ جو مکھیاں ہیں یہ جب وہاں پہ انڈے دیتی ہیں تو اگلے دن کیونکہ شیرہ اٹریکٹ کرتا ہے میٹھا اٹریکٹ کرتا ہے مکھی کو مکھی بڑی خوش ہوتی ہے بیٹھے پہ بیٹھنے سے تو وہاں انڈا دے دیتی ہے مویسر اگر پورا ہے اور گرمی یعنی اگر ٹیمپریچر تیس باتیس ڈگری پہ پہنچ گیا ہے تو اس میں سے ایک ہی رات میں بہت سائے بچے نکلاتے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی دیسی مرگی کھاتی کیا تھی یا مرگی تمام مرگیاں سوائے ان کے جو ہم نے ان کو عادی کر دیا ہے اگر آپ دیہاز سے تلق رکھتے ہیں تو آپ جیسے ہی ڈربہ کھولتے ہیں تو مرگی بھاگ کے جاتی ہے اور کوڑے کے ڈھیر پہ یا گوبر کا جو ڈھیر ہے اس پہ جا کے پاؤں سے اس کو ہٹاتی ہے کیونکہ مکھی کا لاروہ ایک سے دو انچ نیچے ہوتا ہے مرگی کو اس بات کا پتہ ہے وہ پاؤں سے ہٹاتی ہے اور اندر سے لاروہ چن چن کے کھا لیتی ہے اور اس جو کیڑے اس مکوڑے سے وہ ایک ویلیویبل اورگینک انڈا آپ کو دے دیتی ہے جو مرگی میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ لاروے پہ اگر پا لیں گے اور تھوڑا سا لوسن کا چارہ اس کو کھلا دیں گے تو یہ یہ مرگی فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ پروڈکشن دیتی ہے یعنی اگر آپ ہزار مرگی رکھتے ہیں تو پانچ سو انڈا دیتی ہے اب پانچ سو انڈا اگر ایک ہزار مرگی سے آئے وہ بھی بغیر خوراک کے یعنی خوراک وہ خود کھا لے خود تلاش کرے کوئی لیبر نہیں کچھ نہیں تو کیا ہوگا کہ پانچ سو انڈے کی قیمت جو بنتی ہے دس ہزار پر بنتی ہے تو دس ہزار پر رزانہ آمدن آگئی تو دیہاتوں میں ہمارے جو سوئے ہوئے نوجوان ہیں جو لسی پی کے سوئے پڑے ہیں وہ یہی کام کر لیں دس ہزار پر رزانہ آنا شروع ہو جائے تو میرے یہ خیال ہے کہ ان کی پگ کی جو تورا ہے وہ نیچے نہیں آنے دیں گے کیونکہ یہ کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے ان کے لیے دیہاتوں میں تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لیکن کام کوئی کرنے والا بتاتا ہی نہیں ان کو میرے جیسے لوگوں کی ڈیوٹی تھی چلو باقیوں نے نہیں کیا تو میں تو کر رہا ہوں تو آپ یہ کام کر لیں مرگی میں دینے کو تیار ہوں اس کے ساتھ مرگا کون سا رکھ رہا ہے وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں آپ صرف اس کو پالیں اور لاروہ پر پالیں چھوٹی موٹی سبریاں جو ویسٹ ہوتی ہے گھر کی وہ ڈال دیں کوئی گلے سڑے پھل ڈال دیں تو یہ مرگی آپ کو 50% پروڈکشن دیتی ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ مجھے کال کر کے جو پہلے لوگ کر رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں بھر کتنا انڈا آ رہا ہے اور ملتان ٹریننگ میں وہ بندہ آ بھی رہا ہے جو یہ اتنے انڈے 50% لے رہا ہے اور وہ بھی صرف اور صرف لاروہ پر اب آپ اس سے جو ملتان میں لوگ آ رہے ہیں ان سے میں اس کو ملواؤں گا میں نے صرف اس لیے اس کو بلائیا وہ ملتان کا ہی جائشی تھا کہ بھئی اگر یہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے وہ بھی پہلے سویا ہوا تھا لسی پی کے میں نے اس کو جگایا ہے کافی پلا کے کہ اٹھو کام کرو رو رہے ہو کہ میرے پاس میڈیسن کمپنی میں پہلے کرتا تھا میڈیگل ریپ کی جوب کرتا تھا اور میں نے اس کو رو رہا تھا کہ مجھے انہوں نے نکال دیا ہے اب وہ بندہ اتنا خوشحال ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں میں تو پتہ نہیں اتنی عمر کیسے یہ کام میں نکال لیا مجھے پہلے تو میں یہ پہلے ہی کر لیتا اب اس کی دیکھا دیکھی گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اس کام پہ لگے ہیں آپ بھی ہمت کریں اس کام پہ اس کام کو کریں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بڑے بڑے ہمارے کنٹرول شیڈ بند گئے ہیں یہ سارے اس ملک کی اکانومی پہ بوجھ ہیں معیشت پہ بوجھ ہیں ساڑھے چار بلین ڈالر کی پورٹری کے ایزار امپورٹ کرتے ہیں کیا انیس سو نوے سے پہلے یہ تھا ہماری رول دیہاتوں سے آ رہی تھی نا مرگی اور ہماری ضرورت پوری ہو رہی تھی اس پہ کون لے کے گیا یہ سرمایہ دار خیر ہمیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اوکے ان کو بھی جو لیکن اب قدرت نے آپ کو فیور دے دی ہے کیونکہ ڈالر کی پرائس اتنی اپ ہو گئی ہے کہ اب وہ اجزار امپورٹ کرنا مشکل ہو گیا اور اگر امپورٹ کرتے ہیں تو گوشت اور انڈے کی قیمت اتنی پڑتی ہے ان کو کہ وہ عوام کھانے کو تیار نہیں ہے عوام کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے کھائے گی تو یہ بہترین موقع ہے بہترین ٹائم ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اور فوری طور پہ چھوٹے چھوٹے پانچ سو یا ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار کے فارم بنا لیں یہ کوئی ذرخی زمین کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ گوبر ڈالیں گے اس میں سے کیڑے کھانے کے بعد وہ خات بن جائے گی اور اگر وہ بنجر زمین بھی ہے تو اس پہ پھر فصل بھی اگنا شروع ہو جائے گی کیونکہ اس میں ارگینک فرٹیلائزر آپ نے ڈال دیا اور آپ نے محسر بھی دے دیئے چھڑکاؤ تو آپ کریں گے دن کو دو یا تین دفعہ کرنا پڑے گا گرمیوں میں تو اس سے کیا ہوگا کہ زمین بھی سرگیز ہوگی آپ کی جو وہ زمین ہے اس سے بھی آپ کی آمدن شروع ہو جائے گی جو بنجر سی اور مرگی بھی پالنا شروع ہو گئی بعد میں آپ اس میں کوئی اور کرافٹ بھی لگا سکتے ہیں تو اس کا پورا ایک ڈیزائن میں نے بنایا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو پرائیویٹ لی مجھے آکے مل سکتے ہیں کیونکہ اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ نہیں دیکھیں گے آپ پس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا زہر ہے آپ مصروف ہیں تو میں تو چلیں فارغ آدمی ہوں لیکن آپ بہت مصروف ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کے تو ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیں گے مجھے پتہ ہے اس بات کیونکہ وہاں رنگی نہیں ہے یہاں آپ کو نصیتیں ملتی ہیں تو فرق تو ہے نا تو اب مجھے جازت دیں اللہ حافظ